بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام رکھے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بناوں گی مزیدار چکن کے گولا کباب جو ریسپرن سٹائل میں تیار ہوں گے بہت ہی مزے کے جوسی سموکی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی تیاری کس میں ہمیں کون کون سے انگریڈینٹ چاہیے یہاں میں نے لیے ہے ایک ایجی چکن کا بون لیس جسے میں نے دھو کر خوش کر لیا ہے اور دو میڈیم لیا ہے میں نے یہاں پر کردو کشکیوی پیاز جسے میں نے اچھی طرح سے اس کا پانی نہیں چوڑ لیا ہے اور ایک رپڑا میں نے بڑا لیا ہے ادرکہ جسے میں نے کٹ لیا ہے پانچ لیا ہے میں نے لسن کے جوے اور بارہ سے تیرہ دد لیا ہے یہاں پر ہری ملچیں اب میں ان سب مسالوں کو چاپ کر لوں گی ہری مسالے میں نے پہلے چاپ کرنے ہیں کیونکہ میں نے چکن کو بہت زیادہ باریک پیس رہا ہے اس لیے میں نے اس کو علیہ دا سے چاپ کر رہی ہوں اور اس کو علیہ دا سے نکال کے پھر میں نے اس کو گروش میں مکس کرنا ہے یہ ہری مسالے چاپ ہو گئے ہیں اب میں اس کو علیہ دا سے نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی اب میں ڈالوں گی اس میں چکن چکن کو بھی ہم بہت زیادہ باریک پیس لیں گے جتنا ہم باریک کیمے کو پیسیں گے اتنے ہی ہماری گولا کباب مزے کے اور اچھے تیار ہوں گے تو ہم نے چکن کو باریک پیس رہے اور ہرے مسالوں کو صرف چاپ کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو قیمہ ہے وہ اچھی طرح سے پیس گیا ہے باریک اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہرے مسالے چاپ کیے ہوئے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں فیسی ہوئی لال مرچیں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون شیصلا مسالہ دو ٹیبل سپون ساپو دھنیا کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا زیرہ ایک ٹیبل سپون کالی مرچے اب ان سب مسالوں کو میں نے کیمے میں شامل کر لیا ہے اور تین ٹیبل سپون میں نے یہاں شامل کیے ہیں آئل کے یا آپ بھی بھی استعمال کر سکتی ہیں اسے بہت اچھے جوسی کباب بنتے ہیں اب ان سب چیزوں کو آپ ہاتھ میں دستے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ جو کیمہ ہے اور مسالہ سب ایک جان ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے رکھیں گے فریزر میں آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے پھر ہم اس کے بنائیں گے کباب اور یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں میں نے لیا ہے لگڑی کا چمچ اس کی جو سٹیک ہے اس کے اوپر میں یہ گولا کباب بناوں گی اس طرح سے میں شیف دے دوں گی گولا کباب کی اور اس کو میں اتار لوں گی اس سٹیک کے اوپر سے اور ہم سارے گولا کباب اس طرح سے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اتار لیں گے اور سارے ہم کبابوں کی اسی شیف میں بنائیں گے یہ ہمارے سارے گولا کباب ریٹی ہیں یہاں میں نے گولوں کو پہلے سے چلنے کے لیے رکھ دیا ہے سموک کے لیے اور میں دو ٹیبل آئل ڈال کر یہ کباب بنا رہی ہوں سلو فلیم پر یہ سلو فلیم پر کور کر کے ہم میں اس کو دو منٹ کے لیے کپ کروں گی اور یہ ہمارے کباب دیکھیں ریٹی ہیں اس کو میں نے دھوان لگا لیا ہے کتنا اچھا دھوان اس کے اندر بنا ہے اور اس کو میں ایٹ ٹائٹ باکس میں اچھی طرح سے جب تک دھوان ہے اس کو بناوں گی اور یہ ہمارے کباب ریٹی ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ